جی بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد دیکھیں اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ جلسہ تو شاید اس طریقے سے جیسے آپ لوگ پلان کر رہے ہیں نہ ہو پائے اتنا لیکن جلسے کی جگہ کوئی ایونٹ ہو جائے اس طرح کی ریزیسٹنس آئے جو کس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اب تک اپنی پرفارمر صاحب دیکھ لیں دکھا چکی ہے اب تو پی ٹی آئی کے فالور کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپ کمنگ ٹائم میں جو پی ٹی آئی کی کور لوگ ہیں جو ان کے ذلعی سطحوں کے جو نمائندے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب پرگر ہو جائیں اپنے ان لیڈرز کی بات کو جو ہے وہ اب پھر فالو کرنا بند کر دیں کیونکہ وہ ہوپلس ہو رہے ہیں لوگوں کی بار بار کی حکمت عملیوں سے اور اب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میں بھی کہوں تو یہ جلسہ نہیں ٹلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی کوئی انڈرسٹیننگ کے تحت یہ ٹلوایا گیا تھا جو اس کے دلے ہوا اور اب یہ ٹلے گا نہیں لیکن یہ جلسہ ویسے نہیں ہو پائے گا لیکن اس میں صورتحال خرابی کی طرف جا سکتی ہے اور وہ خرابی کچھ زیادہ ہو سکتی ہے وہ پھر ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سنبھالی نہ جائے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات ہے دیکھیں یہ کوئی پی ٹی آئی کے فیس ہیں گوھر کو کون جانتا تھا یا یہ جو اس ٹائم پیراشیوٹرز آ گئے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے ایڈالوجیز کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے وہ لوگ جو ایکچول پی ٹی آئی کا فیس تھے وہ آج نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب عوام اور پی ٹی آئی کے فالورز اور عمران خان جو ہیں وہ بس یہ دو ہی ہیں اور ان کے درمیان میں آپ پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ اور ان کو بھول جائیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو آٹھ سپٹمبر ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ دن ہے سیٹرن کا دن ہے سیٹرن کا سال تھا لگتا ہے کہ جس کے لیے جیسے کہتے ہیں سوئی ہوئی بھینس کو اٹھانے کی جتنی کوشی ہیں ہو رہی ہیں اب تک شاید آٹھ سپٹمبر وہ دن ہو کے وہ جو سوئی ہوئی بھینس ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے اب یہ مطلب ہے کہ حکومت کے نیچے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ نکل رہی ہے حکومت تو آپ لوگ کو آپ کے ویورز کو بارہا ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ حکومت تو بس یہ آپ کو خالی ایک جیسے کہتے ہیں نا کیسنگ ہے اندر کچھ نہیں ہے وہ جیسے مال روحال روڈ پہ آپ کے کئی بار وہ لیپ ٹاپ میں مل جاتے تھے کہ کیسنگ ہوتی تھی اندر کچھ نہیں ہوتا تھا یہ اس ٹائپ کا سٹرکچر ہے حکومت زنی طور پہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ہم جا چکے ہیں یہ بس جاتے جاتے کہ وائنڈ اپس ہیں تیاری ہیں چیزیں ہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہیں کچھ چھوٹی امیدیں ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنی زندگی کا تمام لاسٹ آپ کو پتہ انویسمنٹس ہوتی ہیں الیکشن لڑتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اب وہ تو آخری دن تک نہیں مانیں گے جب تک سر پہ بالکل آ کے کچھ گر نہیں جائے گا کہ حکومت جاری ورنہ آپ ایون نون لی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اندر کتنا رف نظر آ رہا ہے جو کہ رانہ سناولہ صاحب کو سنیں تو کچھ اور لگتا ہے خواج عاصف صاحب کو سنیں کچھ اور لگتا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں سیٹرن کا وہ جو ٹائم جس کو ہم اس سال ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ سپٹیمبر اس کی بنیادیں بنا جائے گا اگر کچھ اچھے سے ہونا ہوا تو سپٹیمبر میں ہو جائے گا اگر سپٹیمبر میں کچھ اچھا نہ ہوا تو دو اکتوبر کا سورج گرن جو آ رہے ہیں پہلے تو یاد ہوگا کہ ہم جب دو اکتوبر دے رہے تھے اس وقت سیٹرن رہو کنجنکشن کی وجہ سے دے رہے تھے اس کے نقشترہ میں آنا تھا اس کی وجہ سے ہم دو اکتوبر مارک کر رہے تھے جو کہ امریکہ کے لیے بھی ہم نے بتایا کہ بڑا خطرناک ہوگا اچھا نہ کہ ان کے لیے بھی معاملات خراب ہو جائیں گے لیکن یہ جو اب صورتحال بن گئی ہے جو سورج گرن کی تو سورج گرن تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سورج گرن جو ہے وہ پسلی دفعہ جب لگا تو اس وقت سے حکومت آپ کی ڈامنڈول ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سورج گرن ہمیشہ سن کس کا ہے سرکار کا اور سرکار پہ گرن لگ رہا یوں سمجھ لیں تو آپ بڑے بڑے اگر پرانے جو سیاستدان یا تینکس کی بھی بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ملیں گے آپ کو کہ جی اکتوبر اکتوبر لیکن ہماری ہوپ یہ تھی کہ جو ہم ریڈ کر رہے تھے کہ انیس اگست کو جب جوپیٹر مرکشیرہ نقشترہ میں گیا اس کی وجہ سے جتنے ایشیوز تھے ٹرگر ہو جانے تھے جیسے یوکرائن رشیا کے اندر انٹر ہو گیا لبنان اور اس کے اوپرام ایک الانگ ویڈیو نہیں میں بیسے آپ کو اوپرال اس کے پہلائے میں بتا رہا ہوں تو پھر یہ جتنے کنفلیکٹس تھے یہ بھی ٹرگر ہونے تھے لیکن خان صاحب کا ذاتی ذائچہ کیونکہ بائیس اگست کو نیوٹرل ہو گیا نیوٹرل کہہ لیں کہ ان کی ڈوئنگ ہاؤس میں ایکٹیویٹی بند ہو گئی مرکری ریٹرو گریڈ ہونے سے جو کہ جس نے آٹھ دس دن کا ایک گیپ کریئیٹ کر دیا تو وہ چیزیں ویسے ڈیویلپ نہیں ہو پائی اب لگتا ہے کہ نو سپٹمبر جو دن ہے وہ عمران خان کو بہت زیادہ فیور دیتا نظر آ رہا ہے اس سے آن ورڈ اور جو آپ نے فوج کی تحویل کی بات کی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ فوج کے پاس بھی گئے تو فوج بھی اپنا جو ڈگنیٹی عدلیہ کی طرح پرستیج جو ہے اس کو بحال کرے گا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں جی بالکل جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ اس طرح نہیں جا سکتے جیسے آپ لوگ سب سوچ رہے ہیں آپ لوگ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں جائیں گے فوج کے پاس اگر جائیں گے بھی تو اس سین میں جائیں گے کہ پھر بیجا بیجا بھی فوج کی ہو جائے کہ ہم نے لیا ہم نے چھوڑ دیا اس ٹائپ کا کوئی موڈل ہو سکتا ہی بھی کریڈٹ کریڈٹ لے لیا جائے اور عوام میں دوبارہ جپھیاں اور یہ سارا جو ایک عجیب سا انوائرمنٹ یہ ختم ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے دن ہے جو گرہل لگ رہا ہے اس کے بعد اچھی خبریں نہیں ہیں تو پھر عمران خان کون سا مریخ میں رہتے ہیں وہ بھی تو اسی پاکستان میں ہیں دیکھ عمران خان نے اب تک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اتنا وہ ٹالزن بنا دی ہے عمران خان صرف جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہے وہ جیل میں ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ٹائم پلانیٹری پوزیشن آپ کی قومی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے عوام خود بخود ہوئی ہے اس نے کون سا پہلے کتنے کتنے جلسے کتنی کمپینز کی کتنا سب ہوا پھر یہ پوزیشن ملی اب تو خان کا توقع ہی نہیں کابو آئے گا کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ جو اللہ نے دینا وہ جیل میں بیٹھے بھی دے دینا بغیر فانڈ کٹھے کیے بغیر منیج کیے نوے سیٹیں پوری لوٹ کھسوٹ کے بعد بھی مجھے نوے مل گئی ہیں تو آپ تو اس کے توقع کا مقابلہ ہی نہیں ہے تو اس لیے اس نے اس کا اب نا آپ کمپینزن کریں بے شک پاکستان میں ہے چلیں ہم بارہا لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ پلانیٹری سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنی مدار میں گھومنے کے لیے بنا دیا کن فائیہ کون ہو گیا یہ اپنے امپیکٹ ڈال رہے ہیں آپ کو خدا پرست ہونے کا فائدہ ہی تاب ملتا ہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر ایکسپشن لے جاتے ہیں آپ یا اللہ کرتے ہیں آپ حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں آپ آئیتل کرسی پڑھتے ہیں ابھی سورج گرن لگے گا نماز آیات پڑھیں گے کوئی اور ریمڈیز جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں تو آپ ایکسپشن لے لیتے ہیں ہزاروں میں ورنہ یہ سورج تو ہندو سکھ مسلمان سب پر جانور چلین پر ایک ہی طرح چمکتا ہے لیکن سب کے سب تو اس کا سمجھ لیں کہ اس کا شکار نہیں ہوتے تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تو روحانی جو پریکٹیس ہو گئی ہے اب یاد ہے اب جب گرفتار ہوئے تھا ہم نے کہا تھا کہ کیتو کی جو پوزیشن ہیں بڑے وظیفے شذیفے کریں گے یہ کریں گے انہوں نے اب کہا جی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن ترجمہ سے ختم کر لیے تو اس لئے عمران خان کو اب ایکسپشن ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روحانی طور پر جو ان کو فوکسٹ ایک ٹائم مل ہے بہت اچھا ٹائم مل ہے تو وہ عوام سے باہر ہی سمجھیں ان کو ٹھیک ہلی اب آ جاتے ہیں دنوں کے سابقہ وزیراعظم نواز شریف ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں کیا ہونے والے ہیں مجھو لندن یاترہ کی باتیں چل رہی ہیں میں پیچھے ہوں کیا رہے ہیں اور ہونے کیا والے ہیں چودہ سولہ سبتمبر کے بعد جو سیچویشن ہے نواز شریف صاحب کی کچھ کچھ اس میں بہتری آئے اور وہ ٹائم آئے جو میں آپ کو کہتا ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب بدلہ لیں گے اور نواز شریف صاحب کا سیاست تو نہیں ہے اب انی مور وہ تو کہہ دیا تھا اور وہ تو بھول جائیں آپ جہاں تک جانے کی بات ہے وہ دیکھیں کہ صورتحال جو بن رہی ہے اب تک کی اکتوبر ایسا مہینہ ہوگا نہیں آپ کو بڑے بڑے جہازوں میں نظر آئیں ہم ہیلی کوپٹر میں نظر آئیں کوئی وہاں گیا کوئی وہاں گیا کیونکہ اصل میں نا آپ ہم سب شاید ابھی تک اکتوبر کو بڑا ایزی لے رہے ہیں اکتوبر اتنا ایزی منتھ نہیں ہے سپٹمبر ٹھیک ہے ستمگر جیسے ہم اس دن شغل میں بات کر رہے تھے لیکن ابھی جو اکتوبر کا میچ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ سوئر ہوگا اور سچویشنز یہ جتنے ابھی سر جوڑ کے مذاکرات اور یہ باتیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی مذاکرات یا باتیں یا کوئی بھی سلوشن ٹیبل پہ کوئی ممکن ہو حادثاتی طور پہ حادثات کے ہونے کے نتیجے میں سچویشنز جو بلڈ ہوں گی ان پہ فیصلے کیے جائیں گے یوں نہیں ہوگا کہ آپ میں بیٹھ گئے یہ پی سی آگئی اور سارے یہ سیاستدان کٹھے ہوگے ایسا کچھ نہیں نظر رہتا اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ پیپنس پارٹی جو ہے وہ اپنا ہستہ ہستہ رنگ دکھا لی ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں خبریں بھی ناظرین کو بھی پتا ہے کیا چل رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی لانگ بارچ حکومت کے خلاف کوئی تحریک وہ کوئی ہو اٹھ سکتی ہے یہ سونج گرہن جو لگ رہے ہیں دیکھیں وہ تو اس آرٹ آرٹ کوئی ایونٹ دیکھیں کس روخ پہ جائے گا آرٹ کوئی اتنا ہی زی نہ لیں آرٹ کوئی ہو سکتا ہے آرٹ کوئی کیا لینا ہے انہوں نے پہلے چھے دفع جلسہ رکھ کے منصوب کی ہے آرٹ کو انہوں نے کیا کر لینا ہے اصل میں مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک عوام ہے اس کی ٹرانسفورمیشن کا ٹائم ہے اور وہ آ گیا ہے اور اب بڑی خطرناک بات یہ ہوگی کہ اگر لیڈرشپ سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے نا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اتنے بڑے حجوم کو اور قابو کرنا اور یہ جو بار بار باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا یہ عوام یہ تو بے نظیر کی دفعہ کیا ہوا تھا جو ٹاؤن ہالز تھے جو آپ کے بینکز تھے انسٹیٹیشنز وہ ریاست نہیں ہوتے اڑا آگے پڑے کیے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاہل سی قوم جس کو پڑتا نہیں کون کون سے زہر کے انجیکشنز لگیں ہیں فرقہ واریت لسانیت اور پتہ نہیں کیا کچھ میں یہ پلی بڑی ہے اوپر سے ملچ مسالے ہی در اتنے ہیں کہ ان کے سٹمک ویسی جو ہیں ہیٹ اپ ہے اور ان سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ جو نہیں ہو رہا نا کہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کا ممبر اس کی لیڈرشپ کے تابع ہونا یا اس کا آپس میں ربط ہونا اعتماد کا وہ ضروری ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر لیڈرشپ اور جو پی ٹی آئی کی سیچوشن بیلڈ کر دی گئی ہے اگر یہ گیپ آیا آپ دیکھیں گے گوھر علی خان بھی کچھ کہہ رہا وہ سنیں گے ہی نہیں پھر کیا کر لیں گے حجوم کا کیا کریں گے آپ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب حجوم انہی کا کنٹرول کے ذریع ان کا اعتماد بہار گینا چاہیے طلبہ طریق طلبہ آ رہے ہیں انتجاج کریں گے طلبہ لانگ مارچ کر رہے ہیں پتہ چاہنا طلبہ نصیم اللہ علیہ نے گاڑیاں کے ڈانس کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجودہ لیڈرشپ طریقہ انصاف کی یہ خان کو رہا کروا سکتے ہیں ان میں اتنا تپڑ ہے نہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے ان میں تو آج تک ہم بات کرتے رہے کہ سارے وکلا کے ذریعے انہوں نے جو بھی سارے معاملات کیے الٹا وکیل ہی سارے ہائر ہوئے اور وہ کہہ کہتے ہیں آن بورڈ ہوئے اس کا منا فوان چل رہی سچا ہے ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ لیڈرشپ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چھڑوائے گی تو پی ٹی آئی کا فالور عمران خان کے لیے پریشر بیلڈ کر جائے بیٹھ جائیں کوئی ایسا اتجاج خود سے انیشیٹ ہو جائے کہ لوگ کہیں ہم نے گھروں میں نہیں جانا آملانوں میں پڑھیں ہم سرکوں فٹ پاتوں میں پڑھیں اس کائنڈ آف وہ کوئی ایسی سیچویشن بیلڈ ضرور ہو سکتی ہے لیکن لیڈرشپ سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ کرے گی اسامہ صاحب پھر سے ان دنوں ایک اسٹالوج ہے نہیں ہے وہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ٹویٹر پر چال رہی تھی وہ کہہ رہا تھے کہ عمران خان صاحب جو اے نا وہ محلہ اکتومبہ نومبر میں رہا ہو سکتے ہیں لیکن پھر اس کے مالو سیاست میں نظر نہیں آئیں گے دیکھیں اگر گیرہ نومبر تک اس بات کو یوں سمجھ لیں پندہ نومبر ہے ہائی ٹائم عوام کے کھڑے ہونے کا اگر اس ملک میں عوام نہ کھڑی ہوئی اپنے رائٹس کے لیے اپنے اس کے لیے کون سے یہ ہے آٹیبل لائنوں میں کھڑے ہونا نہیں یہ جو ان کی جمہوری حق پہ جو ان کا ابستانس ہے کہ ووٹ کی کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی یا ابھی تک میت کی ہمیں صحیح نہیں آتا کہ ووٹ ادھر ڈالو نکلے ادھر یا جو بھی کہانی ہے اگر عوام نہ نکلی اگر عوام نے عمران خان کو نہ نکالا عمران خان عوامی پریشر کے نتیجے میں باہر نہ آیا تو پھر ان کی بات کسی حد تک بس وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ادھر تک بات جائے گی نہیں یہ جو بھی کرنا ہے عوام نے کرنا ہے اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی نہ کوئی ادارہ نہ کوئی آپ کی کوئی حکومت نہ کوئی کوئی رسپونسبل نہیں ہے پلانیٹری پوزیشن ایسی انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ اس خطے میں عوام نے ٹرانس فارم ہو کے رہنا ہے اس کے نتیجے میں کچھ ہونے تو ہونے آپ لوگ لوگوں کے آس رہنا تک ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی کچھ ہونے نہیں خان کی سیاست والا کہ رہاؤں کے وہ سیاست میں نہیں رہے گا یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے گا یہ کیسی بات ہے کہ سیاست میں نہیں رہے گا وہ پاکستان کی سیاست بدل گیا ہے آج تک کتنے فنڈ چاہیے ہوتے تھے کیا کچھ نہیں چاہیے ہوتا تو اندر بیٹھ کے کتنے وہ کر رہا ہوگا مینیج فنڈ اس کو جلسہ ریڈر قائد نہ جائے جلسوں میں قائد بڑے بڑے جا کے امینیز کے جلسے نہ کرے سیٹ نہیں نکالی جاتی تھی اس کو تو نوے سیٹ ہے گود میں ملی ابھی بھی وہ نوے نہیں ہیں ان کا کلیم ہے کہ ہماری تو ایک سو سی ہے پھر بھی اگر اس کو جھولی میں ملی ہیں تو اب اس کو کیا یہ تو اس نے بدل دی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے عمران خان کی کیس ٹیڈی پڑھائی جائے گی یہ آکسفورڈ کے آپ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ ادھر اس کے چانسلر کا نام آگئے آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اب کیس ٹیڈی ہے اس خطے کی کیس ٹیڈی پڑھائی جائے گی بڑے بڑی آپ کی یونیورسٹیز میں آکسفورڈ میں کیمبریج میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکن تنگ ٹینکس اور یہ جتنی بھی آپ کے بریٹن کے سارے ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ یہ قوم جو ہے ان کو ہم نے پچھلی دفعہ سنتالیس میں کیسے پھر ستاون کی کہانی پھر اسی سال بعد کی اور یہ اسی سال بعد دوبارہ کی کہانی تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ نئی تبدیلیاں آئی ہیں تو یہ تو سیاسی طور پر پڑھانے کی بات ہے اور یہ آپ میری آج کی یہ لکھ لیں کہ امران خان کی یہ جو موومنٹ تھی یہ جو اس قید سے لے کے الیکشن اور جو عوام کو ٹرن اراؤن تھا یہ پڑھایا جائے گا تو وہ سیاست سے کیسے ختم ہو جائے گا وہ تاریخ سیاستیات کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا